اسلام علیکم محمد منصور ایک دفعہ پھر ڈیل اینڈیل کے پریٹ فارم سے آپ کی دور میں حاضر امید ہے کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ظاہر اسی بات ہے کہ ٹھیک ہوگے تو ویڈیو دیکھو گے اب بمار بندے داری کام میں آگے نیٹھتے وہ سرچنگ کرنے کی ویڈیو دیکھنی تو اللہ پاک آپ سب کو صحیح تندرسی دے تو آتے ہیں ٹاپک پہ پچھلی ویڈیو میں کچھ سامنے کنسپٹ بتائے ڈاکومنٹیشن کیوں ضروری کیا کیا ڈاکومنٹیشن کس فائل پرسیسنگ کے لیے ضروری ہے اچھا اب بوکنگ بھی کچھ ٹائپس کیا آ جاتی ہیں لیٹس سبوز ایک بوکنگ جو آپ سے پیمٹ لی جاتی ہے پیمٹ کے گینس آپ کو ایک فائل ایک پیپر ایک فارم وہ ملتا ہے کہ آپ کی یہ نام یہ سکار ڈی کارڈ یہ ڈاکومنٹیشن اس کی ویڈیو ہوگی ہے اس پہ کوشش کیا کرے اگر یہ ایک فارم پہ بوکنگ ہو تو اس آتھورائی سیل پارڈنر جو ہے اس سوسائٹی کا اس کی سٹم مست ہو تاکہ وہ ویڈیو ہو سکے یہ اس آتھورائی سیل پارڈنر کے تھرو بوکنگ ہے تاکہ سوسائٹی کو بھی تو پتا چلے کہ ہمارے پاس بوکنگ کس پوائنٹ آف ویو سے کہاں سے کس ڈیلر کے تھرو آئی ہے اگر جسٹ ایک فارم پہ بوکنگ دے رہے ہیں اور اس کو کوئی سٹمپ نہیں ہے کوئی ویڈیو کیشن نہیں ہے تو سوسائٹی کو کیا پتا کہاں سے ویڈیو ہوئی ہے کہاں سے فائل کون سا سیل پارڈنر ہمارا دے رہا نہیں دے رہا یہ ضروری کھا لیا کریں بوکنگ کی کچھ ٹائپس آ جاتی ہیں جیسا کہ ایک کلوز فائل اوپن فائل کلوز کیا ہے اوپن کیا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کلوز فائل میں آپ جسٹ اپنے ڈاکومنٹ دیتے ہیں آپ کو ایک فائل پہ ایک پیپر پہ ایک فارم پہ ایک بوکنگ کر کے ڈیٹیل پوری آپ کو فائل آپ کے ہینڈ آور ڈاکومنٹیشن ہینڈ آور کی جاتی ہے ایک سلپ دی جاتی ہے وہ فائل آگے ڈاکومنٹیشن جاتی ہے سوسائٹی میں سوسائٹی اس فائل کو ڈاکومنٹیشن کو ویریفائی کرنے کے بعد آپ کی ایک فائل ایشو کرتی ہے جو ایک ٹائم لیمٹ کچھ سوسائیٹی پانچ دن دا دن مہینہ دو مہینہ بھی لگاتی ہیں تو وہ آپ کو فائل مل جاتی ہے دوسری ایک فائل اوپن فائل ہے اوپن فائل ایسے ہے کہ کچھ ڈیلر حضرات جو ہے یا کچھ سیل پانڈر جو ہے ان کو ہر سوسائیٹی کوٹا ایک کونٹیٹی ایک ڈسٹیبیوشن یہ کر دیتی ہے میرے پاس میں اوپن فائل کی پیمٹ دے کے وہاں سے ہنڈرڈ فائل اوپن فائل رکھ لیتا ہوں تو وہ اوپن فائل میں ایک آقا بکنگ کرواتے ہیں تو ہم لوگ اوپن فائل کے اوپر آپ کو ڈاکومنٹیشن یا جو سیل پانڈر کسی سوسائیٹی کی آثورائیز پرسٹ ہے وہ اوپن فائل کے اوپر سم میٹ کر کے آپ کا ڈیٹا پوٹ کر کے تو وہ فائل آگے سوسائیٹی کو سینڈ کر دی جاتی ہے اس کو ویریفائی کرنے کے بعد وہ آپ کی فائل پروسیڈ ہوتی ہے پھر وہی میتھڈ کے آپ کو مہینے پانچ دن تا دن کے بعد آپ کو فائل مل جاتی ہے اچھا اب اوپن فائل جو ہے یہ اوپن فائل ویلڈ بھی ہے کہ ویلڈ نہیں ہے اصلی بھی ہے کہ نکلی ہے اچھی ہے کہ بری یہ کیسے ویریفائی ہوگا آپ اگر اوپن فائل لیتے ہیں میں بھی فائل نہ دکھانے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ کسی ایک سوسائیٹی کو نومینیڈ نہیں گیا رہو آپ ایک فائل لیتے ہیں کوئی بھی اس میں میشہ ایک نوٹ ہوتا ہے دس کا بیس کا پچاس کا سو کا کوئی نوٹ ہوگا جب آپ فائل لیتے ہیں اس کو ویریفائی کیسے کیا جائے کہ ہاں یار یہ صرف جسٹ ایک سو روپے کی فائل تو نہیں ہے صرف اس پر سو روپے کارامت تو نہیں ہے تو آپ اس فائل کا اپلیکیشن فارم نمبر جو اس پر مینشن ہوگا وہ لیت سپوز ایکس وائزی سوسائیٹی ہے ایکس وائزی سوسائیٹی کے پورٹل اس کے گوگل پہ سرچ کریں اس کی ویرشنٹ پہ جائیں سرچ کریں آن لائن ویریفیکیشن کا ٹیب ہوگا وہاں پہ آپ اپلیکیشن فارم نمبر اس کا پٹ کریں پٹ کرنے کے بعد وہ آپ اس کا سکیورٹی کوڈ مانگے گا اپلیکیشن کوڈ مانگے گا یا اپلیکیشن کوڈ مانگے گا آپ نے اس کوڈ کو وہ جو نوڈ پہ کوڈ لکھا ہوا ہے جو اس کا نمبر لکھا ہوا ہے وہ کوڈ وہاں پہ پٹ کرنے کیونکہ یہ ایک طرح سے آپ کا نوڈ کیا چیز ہے ایک طرح سے آپ کا ایک ایگریمنٹ ہے ایگریمنٹ جس طرح ہر ملک میں ہر کرنسیل پہ ایک نوڈ ایک نمبر کا ہی بنتا ہے دوسرے نمبر کا وہ نوڈ نہیں بنتا تو یہ جو نوڈ ہے جس کا جو نمبر ہے یہ مینشن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پاسورٹ ایک ہی ہے پورے اس ملک میں یا پوری کرنسی میں دوسرا وہ نمبر نہیں ہوگا تو جس وقت آپ وہ پٹ کریں گے آپ کے فائل کی ڈاکومنٹیشن ساری آجے گی یہ فائل پانچ مل ہے یہ دس مل ہے ہے یا نہیں ہے اگر آپ اس کو پٹ کرتے ہیں تو کوئی اس کی ڈیٹیل نہیں آ رہی تو اس مینز کہ وہ فائل کا ڈیٹا پیچھے بیک اینڈ پہ وہ سوسائٹی کے پاس موجود ہی نہیں ہے وہ آپ دوبارہ اسے ویریفیر کرنا چاہیں کال پہ ویریفیر کرنا چاہیں سمٹم میں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کچھ چیزیں اپ ڈیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے تو اگر وہ وہاں پہ ڈیٹا نہیں آ رہا تو میرے لیانے سے وہ فائل ففٹی پرسنٹ فیک ہے یا ففٹی پرسنٹ میں وہ ڈپری ویٹ ہے یا جس طرح سے بھی آپ اسے کنسیڈر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں لیکن وہ فائل سے کوشش کرنے کے بچیں اگر کوئی چیز ڈیٹا پورا آ رہا ہے اس پہ ڈیٹیل پوری منشن ہو رہی ہے اس فائل کو پرچھے کر سکتے ہیں اس فائل کو ہم لوگ خریر سکتے ہیں اپنے نام پر کروا سکتے ہیں اچھا اس میں ایک اور ضروری بات بتاتا ہے چلو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے سوسائٹیز اوپن فائلز ہمیں دے دیتی ہیں سیل پانٹر کو مل جاتی ہیں کچھ لوگ کوٹا کوانٹیٹی لے لیتے ہیں لیکن سپوز دس لاکھ روپے کی فائل ہوتی ہے بوکنگ اس کی ہوتی ہے ٹین پرچنٹ یا جتنی بھی آر سوسائٹی رکھتی ہے اب کچھ ٹائم پیریڈ اس کا ہوتا ہے ٹائم پیریڈ سپس آج یہ ہے کچھ فائلز ہمیں میں نے لے لی سو فائل پر چیز کر لی سو فائل ہو کا مجھے مل گیا یہ مہینہ ٹائم مہینہ ٹائم میں میں نے بکایا مانٹ دے کے اپنا کوٹا کلوز کر لینا ہے اب جب ہم لوگ بھی دیتے ہیں اگلے بندے کو یہ آئی ڈیا نہیں ہوتا کہ یہ فائل کنسپٹ کیا ہے کب تک یہ ویلیڈ ہے کب تک نہیں ویلیڈ ہے یا ہمیں یہ نقصان نہ ہو اس کا یا فائدہ کیسے ہیں تو جس وقت آپ فائل لیتے ہیں فور جب بہت دس لاکھ کا ریٹ تھا ایک لاکھ ریٹ پر دون پیمٹ تھی اگلا ریٹ آجتا ہے پندہ لاکھ تو سوسائٹی یہ کرتی ہے کہ اس ریٹ کو کلوز کرتی ہے اس بکنگ کو کلوز کرتی ہے اس اپنے سیل پارڈنر سیل پارڈنر سے وہ منشن کر لیتی ہے انہیں کے ساتھ یہ فائل جتنی آپ کو فائل سو فائل دیں تھی آپ کو دس لاکھ والی اب ان کی ٹائم کلوز ہو چکے کیونکہ نیا ریٹ آ رہا ہے بارہ سے پناہ لاکھ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے جتنے بھی کلائنٹس ہیں ان کو بتا دیں کہ ساتھ یہ فائل اس کی ٹائم لیمٹ یہاں تک آپ کلوز کروالے ہیں اس ریٹ تک کیونکہ اس کے بعد اگر لیٹ سپورز آپ کلوز کرواتے ہو اپنے نام پہ کرواتے ہو تو وہ فائل آپ کی نئے ریٹ پہ آئے گی پندرہ لاکھ روپے بند کے پہلے ہم نے فائل پرچیز کیوئی تھی دس لاکھ والی ایک لاکھ روپے دیا ہمیں مائنڈ لیول سیٹم میں نے کہا لیا جی ہاں گڑی شڑی لیلی فلاں کا لیجی ہم نے دس لاکھ ہی لینا ہے دس لاکھ بچا کے رکھ لیا اور جب وہ ٹائم پیڑڈ گزرتا ہے اس پہ مٹے کر دی ہوتی ہیں جن ڈیلرز ہیں سیل پارٹر ہیں اپنی سوسائٹی کو کلیے کر کے ٹائم پیڑڈ اپنا کلوز کر لیا ہوتا ہے کرنیٹ کو ویریفائی نہیں کرتے کرنیٹ کو مینچن نہیں کرتے بتاتے نہیں کہ یہ ٹائم یہاں تک کلوز ہو جائے گا تو جب بندہ اپنے سارے احراجات پورے کرنے کے بعد وہ دس لاکھ رپے کا مائنڈ لیو سیٹ کر کے جب فائل کو پرشیڈ کر رہا ہوتا ہے تو اسے بعد میں پہلے چلتا ہے کہ یہ فائل تو جب نام پہ لکھ کے آئے گی یہ پندہ لاکھ رپے کے لگے گی تو جو دس لاکھ کا خواب سا ٹوڑ جاتا ہے پندہ لاکھ دینے پاڑ جاتا ہے پانچ لاکھ رپے ایکسٹرہ پیئر کرنا پاڑ جاتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ آپ اگر اوپن فائل انویسٹرہ پینٹ آو ویو سے لیتے ہیں تو جس ڈیلر سے جس ڈیلر بھائی سے جس آتھرہ سے پارٹنر سے لے رہے ہیں تو کوشش کیا کر لیا کیجئے گا کہ ان سے آپ یہ ایک چیز لازمی کہہ دیں کہ ہمیں خبردار کرتے رہا کریں کہ یہ فائل اب تک کے ٹائم میں دس لاکھ میں کلوز ہوگی اور اس کے بعد آپ یہ پندہ لاکھ پہ چلی جائے گی کیونکہ ہر سوسائٹی ہر سوسائٹی ایک ٹائم لیمٹ دیتی ہے ہمیں آپ کو کلینٹ کو ایک ٹائم لیمٹ دیتی ہے اگر اس ٹائم لیمٹ میں ہم لوگ پوری نہیں کرتے اس کو کلوز نہیں کرواتے تو وہ آگے نئے ریٹ پہ شفٹ ہو کے آجے گی پھر دس کی جگہ پڑھنا 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 بھار جائے گا تو کوشش کیا کریں کہ اس ورائے سیل پارٹنر ریجسٹر یا کسی ویڈیوکیشن والے بندے سے ہی یہ چیزیں جو میں ان ویڈیو میں بتا چکے آپ لوگوں کو اگر وہ ساری چیزیں پوری ہو رہی ہیں تو فائل اپنی پروسیڈ کروائے اپنی سلیپ ڈاکومنٹیشن اور یہ چیزیں نوٹ رکھے اپنے میٹر لیول میں سیٹ کر لیں کہ اس کے بغیر بکنگ کونسٹرٹ جو ہے بلکل ہی نہیں ہے کیونکہ آگے جس بندے کو ہم لوگ سوسائٹی کو ایک ڈاکومنٹیشن ہی پروائیڈ نہیں کرتے کہ آپ کی پچھر ہی پروائیڈ نہیں کرتے یا سینے سی پروائیڈ نہیں کرتے تو وہ کیسے وہاں پہ ایک آپ کا آئیڈی کارڈ نمبر یہاں وہ آپ کی پچھر ایڈ کرے گا یہ تو پوسیبلٹی نہیں ہے تو کوشش کیا کریں کہ اپنی ٹوٹل کسی فائل کی بکنگ کی جتنی ڈاکومنٹیشن ہے پیپر بک پورا کر لیں ہارڈ کوپی سوڈ کوپی اپنے پاس سیو کر لیے کریں تاکہ آپ لوگوں کو کبھی کسی چیز کو کریم کرتے ہوئے ویڈیویشن کو کمپلیڈ کرتے ہوئے کوئی ٹینشن پرشاننی کا سامنا نہ کر رہا پڑے اپنے حیار رکھیں گا اللہ حافظ